عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلامو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی پاک آل پر ان کے اصحاب پر آج عمران خان صاحب کا لاہور کا 21 اپریل کا جلسہ اس نے اپنے پچھلے سارے جلسوں کا ریکارڈ توڑ ڈالا ایک جمع غفیر تھا صرف گریٹر اقبال پارک میں ہی لوگ نہیں تھے بلکہ سراؤننگ کے روڈز اوور ہیڈز پہ اور جو گلیات تھیں جو اس ایلیے کے روڈز سے ان لوگوں وہاں پہ لوگوں نے بیٹھ کے ان تقاریر کو سنایا عمران خان صاحب نے بہت سارے میسجز دیں ہیں جن میں سب سے بین میسج مقتدر حلقوں کو ہے وہ کیا میسج ہے بہت کلیر سا میسج ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ یہ سازش کب سٹارٹ ہوئی کیسے سٹارٹ ہوئی اور کس نے سٹارٹ کی یہ بتایا جائے گا اس کے علاوہ ان کا اپنا روایتی انداز وہ کیا انداز ہے جس میں انہوں نے اپنے جو تین مخالفین ہیں تین چور ہیں تین ڈاکو اور تین لوٹے رہے ہیں ان پہ صحیح نشتر چل آئے تو آپ کو یہ تمام تفصیلات دیتے ہیں سب سے پہلے بتائیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایمبیسیڈر کو ایک امریکن آفیشل ملتا ہے یعنی کہ سامراج کا ایک کارندہ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ادم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو اس کے بہت برے نتائج بھگتنا ہوگے اور حالانکہ اس رائم تک ادم اعتماد کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں اور یہ نوٹس اس نے یہ بھیجوایا جس مراسلے کی بات کر رہے ہیں خان صاحب جس کی بیس پہ یہ بیانیاں بنائے اور وہ بیانیاں دنوں دنوں میں اتنا مطلب وہ بڑھ چڑھ کے اپنا یعنی کہ دکھا رہے ہیں کہ واقعی ہم لوگ غلامی قبول نہیں کریں گے عمران خان کا اس مراسلے کے بعد یہ جواب اس سامراج کو بھی جواب تھا اور جو سامراج نے جس کو اس ٹائم جیل میں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے ہمارے اوپر ایک پرائیم منسٹر لگا دیا یعنی کہ کرائیم منسٹر لگا دیا تو اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کسی بھی صورت سامراج کی غلامی قبول نہیں کریں گے اور اس کی طرف سے جو امپورٹڈ حکومت ہم پر لاغو کی گئی ہے یا مسلط کی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا ان کی تمام لوگوں کی کرپشن کا ساتھ میں یہ کہا کہ توشہ خان کے حوالے سے جو ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو انہوں نے بڑے کلیر طریقے سے بتایا کہ وہ اسی کیلئی توشہ خانہ میں ہوتا کیا ہے اور انہوں نے وہ ہار سوری ہار کہتا ہوں انہوں نے جو ان کو توفہ ملا اس کو بیچ کے انہوں نے اپنے علاقے کے روڈز بنائے جس میں صرف ان کو فائدہ نہیں بلکہ اس ایریے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے تو مزید انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی وہاں کی کہ انہوں نے مختلف طریقوں پر جب بھی ان کو انعامات ملے کرکٹ کے دور میں تو ان کو بھی وہ اسی طریقے سے سیل کر کے اور فلاح و بہبود کے کاموں پر لگاتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو مقتدر حلقوں کو یہ جواب دیا مقتدر حلقوں کو بہت کلیر جواب دیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اب اس غلطی کو ایک ہی طریقے سے صدھارا جا سکتا ہے اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر الیکشن کریں جلد سے جلد الیکشن آپ کی اس غلطی کا صدھار ہے یہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے اور سب کچھ کہہ بھی دیا ہے مقتدر حلقے آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ کیا ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے مکمل طور پر اس کو بڑا ایک واضح میسیج دے دیا ہے آخری بات میں بتاؤں گا خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب نے ایک تحریک کا خوددار پاکستان کی خودمختاری کی ایک تحریک کا اعلان کیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ آج ختم نہیں ہوئی بلکہ آج سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے سینئر جو کابینہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہر گلی گلی ہر کوچے کوچے میں ہر شہر میں جائے گی اور پروگرامز کرے گی ہمارے ووٹر سپورٹرز کو ہم اکٹھا کرے گی اور اس کے بعد انتظار کریں گے ہمارے ووٹرز کوٹر اور کہ میں جس ٹائم بھی کال دوں گا تو وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچیں گے بیرل انہوں نے ابھی کسی قسم کی کوئی ڈیٹ نہیں دی لیکن اسلام آباد جانے کا اندیا دیا اچھا ایک بات میں یہاں بتانا بالکل نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں پورے پاکستان کو کال دیا اور بلکہ نام اٹھا کے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ خصوصی طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جن کے ضمیر بیدار ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خوددار پاکستان کے لیے جنگ ہے ہم کتن کسی بھی قسم کے سامراج کی بات نہیں مانیں گے ہم اس کی غلامی نہیں کریں گے تو لہٰذا اس اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ نے ستائیس تاریخ بلکہ ستائیس رمضان کو انہوں نے یوم دعا کے نام سے منصوب کیا ہے کہ تمام لوگ سارے کے سارے لوگ دعا مانگیں اب میرا یہ نظریہ ہے میرا مجھے یہ میری رائے ہے میرا یہ اپینین ہے کہ خان صاحب نے بلکل قریب میں اس لیے ڈیٹ نہیں دی آج کہ انیس رمضان گزر چکا ہے بیس کی شب لگ چکی ہے تو قریب میں ڈیٹ نہیں دی کہ یہ آخری جو ایام ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگ اپنی عبادات میں مشہول ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے اعتقاف بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی شب یعنی کہ تاک راتیں ہوتی ہیں جس میں لوگ بہت سے عبادات بجا لاتے ہیں تو انہوں نے اب جو نیکس ٹون کا پلان ہے وہ عید کے فوراں بات کا ہوگا اگر اس سے پہلے مقتدر حلقوں نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو اناؤنس کر دیا کہ وہ بہت جلدی ری الیکشن میں جا رہے ہیں جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں تو ویل اینڈ گوڑ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ میری ایک رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کو بند کرنے کی طرف جائیں یا اسلام آباد کسی دھرنے کی طرف جائیں جس طریقے سے انہوں نے دو ہزار چودہ میں دیئے تھے لیکن خان صاحب نے ایک بات بہت واضح کی ہے کہ میرے پاس کسی اور جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے میں نے میرا جینا مرنا پاکستان سے ہے اور میں نے کہیں جانا تو ہے نہیں میں ان چوروں ڈکوں کی طرح نہیں ہوں جن کا علاج بھی وہی ہوتا ہے جو بھاگتے ہیں تو یہاں سے نکل جاتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی مثالیں دے کے یہ بات کی بڑی کافی لمبی تقریر تھی لیکن خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یا پاکستان یا میں اس کا متحمل نہیں ہوں کہ کسی بھی قسم کا پاکستان میں تصادم ہوں اور میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا کیونکہ میں نے اسی ملک میں رہنا ہے اور میں نے اسی ملک کو بنانا ہے اسی ملک کی عزت اور توقیر کے لیے ہم آج سڑکوں پہ نکلے ہیں اس کے بعد ایک بات پھر کلئر کروں گا پھر کلئر کروں گا کہ جو لوگ بلکہ جو دوسری پارٹیز ہیں خصوصی طور پر نون لیگ ان کا سوشل میڈیا ٹیم وہ ایک ٹسل بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور آرمی کے درمیان جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار شخص نے اب تک فوج کے خلاف ایک لفظ بھی بات نہیں کی صرف جو بھی باتیں کی جاتی ہیں خان صاحب کی طرف سے کی جاتی ہیں اور وہ بڑا کلئر میسج ہوتا ہے اور بہرحال ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں ہوتی اور وہ جو تاثر دیتے ہیں وہ پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا تو اس کو خان صاحب نے بہت کلئر کیا ہے کہ پاک فوج ہمارے ملک کی عزت و توقیر ہے اگر پاک فوج اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ہمارے ملک کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے اور میں پھر یہی بات آپ کے آگے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی محاضرائی نہ کریں کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاک فوج کی غلطی نہیں تھی ایک شخص کی یعنی کہ ایک فرد کی فرد واحد کی غلطی تھی جنرل پر ریز مشرف کی جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اڈے دے کے ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا نقصان کی ہے ہم خام خواہ پہ یعنی کہ دو بیرون ملکوں کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا جس کے بعد ہم نے اسی ہزار پاکستانیوں کو شہید کریا جس میں پینسٹھ سو ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے ہمارے قبائلی علاقوں کا سکون تباہ و برباد ہو گیا بلکہ ہمارے پورے پاکستان کو دشتگردی نے کلپیٹ نے لے لیا تو اس لیے خان صاحب کہتے تھے کہ اب ہم بالکل بھی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ہر کسی سے دوستی ضرور کریں گے لیکن ہم کسی کی بھی غلامی نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کے ہر کسی سے دوستی چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا کہ اس کا ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہ ہو لیکن جب بھی بات ہوگی برابری کی سطح پہ ہوگی دواز شریف اور زرداری کے دور میں بے تہاشا ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں اور یہ غلام در غلام جو لوگ تھے جو شروع سے ہی غلام لوگ تھے انہوں نے آج تک ان ڈرونز کی مضمت نہیں کی بلکہ اسامہ بن لادن کے دور میں جب اسامہ کو مار دیا گیا تو وہاں سے اوبامہ نے کال کی تین دن کے بعد زرداری کو تو اس نے یہ سوچا بلکہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں اب کال کروں گا تو وہ مجھ سے اس بات کا گلہ کرے گا اور پروٹیسٹ کرے گا تو زرداری نے جیسے ہی اس نے کال کی تو اس نے مبارک بات شروع کر دی تو بس میں اتنا کہوں گا کہ ہم باحثیت غلام نہیں ہیں ہم باحثیت قوم غلام نہیں ہیں اور اگر ہم باحثیت غلام ہیں تو پھر یقینی طور پہ نواز شریف یا شہباز شریف جو کہتا ہے بیگرز اور ناٹ چوزرز تو ہم یقیناً وہی ہوں گے لیکن ہمیں اقبال نے بھی خودداری سکھائی ہے اور ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی خودداری سکھائی ہے تو میں تمام پاکستان کی قوم سے ملتمس و عمران خان صاحب کے اس اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے آپ لوگ تیار رہے جب بھی ہمارے قائد نے محب وطن پاکستانی نے اس غیور پاکستانی نے ہمارے ریل ہیرو نے ہمارے ملک کے ہیرو نے ہمارے لیڈر نے ہمیں جب بھی پکارا تو ہم انشاءاللہ لبیک کریں گے اور پورا پاکستان اس پہ لبیک کرے گا بہت اچھے طریقے سے اور اچھی امیدوں کے ساتھ ہم ملک کو کسی بھی صورت سادم کی طرف نہ لے کے جانا چاہتے ہیں نہ لے کے جا سکتے ہیں اور نہ اس کے متحمل ہیں ہم جلد سے جلد الیکشن چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی عدالت کے بعد اللہ کے کرم کے بعد عوام کی عدالت لگے اور عوام کی عدالت یقینی طور پر جس کو بھی پرائم نیسٹر بنائے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا تو انشاءاللہ اچھے کی امید کے ساتھ بہت شکریہ جزاکم اللہ خدا حافظ